اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کے آئے ہیں جو آپ نے پہلے بھی میری ریسپیز دیکھیں گے میں ڈیفرنٹ ریسپیز دے رہا ہوں آج ایک اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے یہ چائنیز اگ نوڈل ہیں سٹریٹ فوڈ سٹائل یہ کیسے بنتی ہیں اور پوک یہ تیار ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے لئے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور پھر آپ کو پروسس دکھاتے ہیں اس کے لئے مجھے چاہیے میں نے ویجیٹیبلز لی ہیں یہ مکس ویجیٹیبلز ہیں کیرٹ پیز اور بینز استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو ہے یہ کونز بھی ہیں اس کے علاوہ میں یہ اگ نوڈلز ہیں دو انڈے اس میں استعمال کریں گے یہ میں سالٹ یوز کروں گا یہ ہوت ساس ہے یہ یوز کروں گا یہ وینگر ہے اور سوئے ساس ہے اب میں اس کا پروسس آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے یہ بڑی جلدی تیار ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں میں نے پانی بوائل کرنے کے لئے پہلے ہی میں نے رکھ دی ہے اب میں اس کے اندر پانی کے اندر آدھا چمچ جو ہے وہ نمک شامل کروں گا یہ آدھا چمچ نمک شامل کر لی ہے اور اب یہ بوائل ہو رہا ہے پانی تو اس کے اندر یہ میں نوڈل شامل کر رہا ہوں یہ بوائل ہوتی ہیں اس کے بعد اس کا کیا پروسس ایسا ہی آپ کو دکھاتے ہیں اب مجھے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں بوائل کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ نرم ہو گئی ہیں بلکل یہ ایگ نوڈلز ہیں یہ جلدی جو ہے یہ گل جاتی ہیں یہ سافٹ ہوتی ہیں اس لئے ان کو زیادہ دیر نہیں پکانا میکسیمم تین سے چار منٹ ان کو پکانا ہے اور اس کے بعد میں ان کو یہ ڈالتا ہوں چھنڈی کے اندر اور یہ تھنڈا پانی اس کے ذات کھول دینا ہے تھنڈا پانی اس میں ڈالتا ہے اور یہ اچھی طرح تو اس کو تھنڈا کر دینا ہے اب یہ چولا آن کر لیتے ہیں یہ سٹو اس کا آن کر لیا ہے اب اس میں کڑائی میں ہم دو ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ڈال لیتے ہیں یہ تقریبا یہ اچھی طرح چاروں طرف لگا لیں اب اس میں انڈا دونوں انڈے جو ہے وہ توڑ کے شامل کر لیتے ہیں جو سپون جو سپون جو سپون جو سپون جو سپ بنا اب اس کو تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا سا نیچے سے پک جائے تو پھر ہلاتے ہیں پھر کچھ سے پھر کچھ سے کچھ سے پھر کچھiter کچھ میں کیا تیکیج میں پھر کچھ سے دیگوںج پھر کچھ Peek یکی کچھ سوڑی یہ ستھوٹے چھوٹے چند ستھوٹے موسیقی 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 ایسا ہی دیکھتے ہی بھوک لگ دے گی بچے آج کل جو ہیں وہ ویجیٹیبلز زیادہ سان نہیں کرتے آپ ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے اگر ویجیز بنا کے نوڈلز اگر میں یا کسی اور چیز میں ٹرائی کریں تو وہ تھوڑا سا یہ اپیٹا کا بڑھاتا ہے تو یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ بچے بھی ضرور پسند کریں گے اور یہ کھیک بننے والی ہے یہ لمبی ڈیشیز نہیں ہیں میں آپ کو زیادہ تر آسان آسان ڈیشیز بتاتا ہوں میں ٹریڈیشنل ڈیشیز کی طرف بھی آؤں گا جو اپنی سارے یہ جو ہوتے ہیں کڑھائی اور پائے اور ایسی چیزیں بھی بنائیں گے لیکن یہ پہلے میں آسان آسان ریسپیز آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری ریسپیز آپ کو بتاؤں گا میں اور انشاءاللہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اور آسان بنانے کے لیے کھیک آپ اس کو ضرور پسند کریں گے اب یہ تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو دو سے تین منٹ میں یہ ہلکی تھی یہ کرسپی رہنی چاہیے یہ زیادہ ان کو پکانا نہیں ہے دو کی سپون جو ہے اس میں میں شامل کر لیتا ہوں سویا ساس کا اس کے علاوہ میں ایک ٹی سپون اس میں وینگر کا شامل کر لیتا ہوں یہ وائٹ وینگر میں یوز کر رہا ہوں یہ اس کا شامل کر لیتا ہوں اور یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون میں استعمال کر رہا ہوں ہوت ساس یہ میں نے اور کوئی چیز اس میں استعمال نہیں کی اس لیے ہاتھ ساس تھوڑی سی ایکسٹر استعمال کر رہا ہوں یہ ہے اس پر قریباً ایک ٹیبل سپون یہ استعمال کر رہا ہوں ابھی اس میں ہم اپنی نودل شامل کر لیتا ہوں ابھی اس میں ہم اپنی نودل شامل کر لیتا ہوں اور یہ تقریباً آدھا ٹی سپون جو ہے یہ میں سوٹ اس میں شامل کر لیتا ہوں ہم internationallyبلہ یاد یہ اینڈ میں اس میں ہم گرین پیاز شامل کر لیتے ہیں میں اس میں گرین پیاز پسند کرتا ہوں یہ خوشبو کے لیے بہت اچھا ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ لمبا لمبا یہ کٹ لیں اس میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اب میں اس کو آپ کو ڈش میں نکال کے دکھاتا ہوں اور ایک منٹ میں آپ سے ملتے ہیں اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ گرم گرم تیار ہے یہ دیکھنے بھی بہت ہی خوبصورت ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور بچوں کو بھی خاص طور پر یہ بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں یہ لکھ کتنی خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لکھ ہے یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت ہے دیکھتے ہی بھوک لگ جاتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ ملتے ہیں اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ